وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَفَ عَلَىٰ أُنَاسٍ جُلُوسٍ فَقَال عَلَىٰ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مِنْ يُرْجَا خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَا خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ رواهُ التِّرْمِدِي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسے امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور صحیح سنت کے ساتھ ہے بائیس سو ترے سٹھ نمبر پر یہ حدیث ہے اِتھ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بہترین لوگوں کی نشاندہی کی ہے بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہنے والے انسانوں میں بہتر کون ہے اس کو بیانی کیا ہے اس حدیث میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس سے گدرے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں یہ بات نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں تمہارے برے لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں قال فسکتو تو کہا انہوں نے کہ لوگ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا فقال دالک ثلاث مرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اس کے بعد ایک شخص نے کہا بلا شبہ اللہ کے رسول بیان فرمائیے کہ ہم میں کون آدمی بہتر ہے فرمایا قال خیرکم من یرجا خیرہو ویؤمن شرہو تم میں بہترین آدمی وہ ہے خیر اور بھلائی رکھنے والا آدمی وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو بھلائی کی امید ہو اچھائی کی امید ہو یعنی فلا شخص سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے فلا شخص کی کسی بھی طرح کی ایکٹیوٹیز سے ہمارے لئے کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے خیر کی امید ہے بھلائی کی امید ہے اور اس کے شر سے معمون رہیں اس کے کسی بھی شر سے کسی بھی برائی سے کسی بھی بدخیالی سے لوگ محفوظ رہیں اور اس سے خیر کی امید رکھیں بھلائی کی امید رکھیں تو وہ معاشرے کا بہتر آدمی ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تم میں برا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ اور معمون نہ ہو اس کی برائی سے اس کے شر سے اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ نہ ہوں بلکہ لوگ پریشان ہوں تو ایسا آدمی معاشرے کا برا آدمی ہے اور جس سے لوگوں کو اچھی امید ہو بھلائی اور خیر کی امید ہو وہ معاشرے کا بہترین انسان ہے ایک اور حدیث ہے ابودہ ترمیزی ہی میں تئیس سو تیس نمبر پر انا ابت الرحمان ابن ابی بکرہ انا ابی قَالَ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُّ النَّاسِ خَيْرِ قَالَ مَنْ تَعْمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ قَالَ مَنْ تَعْمُرُهُ وَسَعَ عَمَلُهُ حضرتِ عبد الرحمان بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پوچھا گیا اَيُّ النَّاسِ خَيْرِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آدمی کون ہے اچھا آدمی کون ہے بھلا آدمی کون ہے فرمایا مَنْ تَعْمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور آمال اچھے ہیں عمر لمبی ہو بڑی عمر کا آدمی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل بھی اچھے ہیں قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ اور معاشرے کا برا آدمی کون ہے فرمایا مَنْ تَعْمُرُهُ وَسَا عَمَلُهُ جس کی عمر لمبی ہو اور برائیاں زیادہ ہوں آدمی کی عمر ساتھ سال ستر سال اسی سال لبے سال ہو گئی اور وہ برائیوں میں لطپت ہے اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے فرمایا وہ معاشرے کا برا آدمی ہے اور جو عمر دراز ہے لمبی عمر رکھتا ہے اور اچھے عمل اس کے ساتھ ہیں اچھا اخلاق ہے اچھی زبان ہے اچھا کردار ہے اچھے معاملات ہیں اچھا عقیدہ ہے اچھا عمل ہے تو وہ آدمی معاشرے کا بہترین آدمی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے ابو داود میں 672 نمبر پر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم الینکم مناکب فی الصلاح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتری لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھے نرم رکھتے ہیں نماز میں اپنے کندھے نرم رکھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے اس کا مطلب ہے جب صفبندی ہوتی ہے اور صفبندی میں لوگوں کو ٹھیک سے کھڑے ہونے کی تاقید کی جاتی ہے تو وہ ٹھیک سے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بھی لگایا جاتا ہے یا ہاتھ کا اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے اور ان سے اپیل کی جائے کہ سب درست کر لو یا خود ٹھیک کھڑے ہو جاؤ تو وہ اکڑ کے کھڑے ہو جائے گے نہیں ہم جیسے کھڑے ایسے کھڑے ہم تو ایسے ہی کھڑے ہوں گے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے صفبندی درست نہیں کریں گے تو وہ آدمی تمہیں سب سے بہتر ہے جو نماز کے اندر اپنے کندوں کو نرم رکھتا ہے مطلب یہ ہوا کہ صفبندی ٹھیک سے کرتا ہے اسی طرح اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت قال قیل الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناسی افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل آدمی کون ہے بہتر آدمی کون ہے قال مخموم القلب صدوق اللسانی قالوا صدوق اللسانی نعرفہو فما مخموم القلب قال هو الحفی هو النقی هو التقی لا اسم فیہی ولا بقی ولا غلہ ولا حسدہ آپ سے پوچھا گیا کہ بہتر آدمی کون ہے فرمایا دل کا صاف اور زبان کا سچا دو صفات بیان کی اس حدیث میں کہ زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ زبان کا سچا تو معلوم ہے لیکن دل کا صاف اس کی طرح وضاحت کر دیجئے دل کا صاف ہونے کا کیا مطلب ہے فرمایا دل کا صاف وہ آدمی ہے جو پرہزگار دل رکھتا ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو بغاوت نہ ہو کینا نہ ہو اور حسد نہ ہو ایسا دل پاک صاف دل ہے کہ جس میں بغاوت نہ ہو جس میں حسد نہ ہو جس میں کینا نہ ہو جس میں پاکی ہو جس میں صفائی ہو جس میں طہارت ہو ایسا دل پاک صاف دل ہے اسی طرح نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا بخاری شریف میں چہہزار پیتیس نمبر پر یہ حدیث ہے فرمایا تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اخلاق کا اچھا ہے تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اخلاق کا اچھا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں پانچ ہزار ستائیس نمبر پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے قرآن کریم پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو درس قرآن تعلیم قرآن قرآن کے پڑھنے پہانے سے جو لوگ پڑھتا ہے قرآن کو پہانے کے معنی یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس کے معابن بن جائیں آپ اس کی معاملت کریں آپ اس میں ساتھ دیں آپ اس میں حمایت کریں اور جس طرح کہ تعابن کی ضرورت ہو اور تعلیم قرآن کے حلقے قائم کرنے میں یا تعلیم قرآن کے مقاتب کے قیام میں اس میں آپ مدد کریں تو یہ بھی خیر انسان بہترین انسان بننے میں معاون ثابت ہوگا تو قرآن کریم پڑھنا قرآن کریم پڑھانا اور قرآن کریم بھی تعلیم سے تعلق رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی معاشرے کا بہترین آدمی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب میں یہ خوبیاں عطا فرما دیں اقول قول یہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوْهِ إِنَّهُ قَانَ غَفَّارًا